السلام علیکم ناظرین ڈیڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیل اسلام آباد میں کراچی کے حوالے سے بڑی میٹنگ ہوئی کراچی کے ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹس کے حوالے سے ایک میٹنگ اسد عمر صاحب نے پریزائیڈ کی اور اس میٹنگ کے اندر کراچی میں بننے والے دو پروجیکٹ گرین لائن اور کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ کے اندر پروگریس لی اور جو میٹنگ کے اندر جتنے بھی نمائندیں موجود تھے ترجمان موجود تھے ان سب سے کہا گیا کہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے میٹنگ کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو آسانی ہے جو کہ فیزیبلیٹی ہے وہ تمام جو چیزوں کے اندر مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو گرین لائن کے حوالے سے دو ہزار اکیس اگسٹ کے اندر مکمل کر لیا جائے گا اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے کی منسٹری کے ذریعے ہی کراچی سرکولر ریلوے کو مکمل طور پر بہال کروایا جائے گا تاکہ کراچی سرکولر ریلوے کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ بھی جلد جلد سٹارٹ ہو سکے اسی طرح سے اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ گرین لائن منصوبے کو مکمل کیا جائے اور ٹائم کے اندر مکمل کیا جائے یہ ہدایات بھی انہوں نے میٹنگ کے اندر دی تمام ان لوگوں کو جو کہ میٹنگ میں موجود تھے کہ اس پروجیکت کو جلد جلد مکمل کیا جائے تاکہ کراچی والوں کو آسانی ہو سکے یاد رہے گرین لائن منصوبے کو تقریباً پانچ سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس وقت تک گرین لائن منصوبہ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اس حوالے سے بہت ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں بہت دعوے کیے گئے ہیں بہت ہی منسٹر جتنے بھی تھے پچھلے بھی اور آج کے بھی سب نے بہت سے بیانات دی ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے اس کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت سا کام باقی ہے تقریباً ستر سے ایسا فیصد بتایا جاتا ہے کہ گرین لائن پر کام ہو چکا ہے جبکہ اس کے اندر تیس سے بچس فیصد جو کام ہے وہ باقی ہے اور اس کام کو مکمل کر دیا جائے تاکہ کراچی کے جو تین لاکھ افراد جو کروزانہ کی بنیاد پر گرین لائن سے کمیوٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے لیے دیکھتے رہے یہ ریڈ باکس